ملشکہ اور سونل کی وجہ سے یہاں پر لکشمی کی جان ہونے والی ہے خطرے میں ہا دوستو ڈراما سریل بھائی کیا لکشمی کے آنے والے اپسٹوڈ دوستو کافی زیادہ دھماکے دار ہونے والے ہیں ہا دوستو آنے والے اپسٹوڈ میں آپ دیکھو گے کہ یہاں پر دادی اور نیلم کے پیچھ میں کافی زیادہ بحث ہو رہی ہے اس بات کو لے کر کہ یہاں پر نیلم لکشمی کی بلکلی قدر نہیں کرتی اور اس کو اس گھر کی بہو نہیں مانتی یہاں پر دادی دوستو نیلم سے کہتی ہے کہ تمہیں نیلم لکشمی کو اس گھر کی بہو ماننا ہوگا اور اس کی قدر بھی کرنی ہوگی وہیں پر نیلم دوستو اپر دادی سے کہتی ہے کہ اس گھر کی بہو سری ملشکہ بنے گی اور میں سری ملشکہ کو ہی اس گھر کی بہو مانتی ہوں اس بات کو لے کر دوستو کافی زیادہ دادی اور نیلم کی بیچ میں بحث ہو رہی ہوگی وہیں پر ملشکہ اور دوستو لکشمی کے دیچ میں بھی کافی زیادہ بحث ہو رہی ہوگی یہاں پر لکشمی ملشکہ سے کہے گی کہ تم کیوں اپنے ہی رشی کا پیچھا چھوڑ رہی ہو تب یہاں پر ملشکہ کہے گی کہ تم نے تو کب کا رشی کا پیچھا چھوڑ دیا تھا صرف تم لوڑ کر اس گھر میں واپس کیوں آئی جس کے بعد دوستے یہاں پر لکشمی کہے گی کہ رشی کل بھی میرا پتی تھا آج بھی میرا پتی ہے تو دوستو اس کا مطلب یہی ہوا کہ لکشمی آج بھی رشی کو ہی اپنا پتی مانتی ہے وہی پر دوستو جیسے ہی یہاں پر جو لکشمی ہے وہ کافی زیادہ گصے میں ہوگی ملشکہ کو لے کر اور ملشکہ بھی دوستو لکشمی کو لے کر کافی زیادہ گصے میں ہوگی اور اسی گصے میں جیسے ہی وہ دوستو کمرے سے باہر نکلے گی تو یہاں پر ملشکہ دوستو لکشمی کو وہاں پر دھکا دے دے گی اور سونل بھی یہ سب کچھ دیکھ رہی ہوگی کیونکہ ملشکہ کافی زیادہ گصے میں تھی جس کی وجہ سے لکشمی کو اچھی قاضی چوٹ لگی ہوگی اور لکشمی کو کچھ بھی ہوش نہیں رہے گا جس کے بعد یہاں پر لکشمی کو ہسپیٹل لے کر جایا جائے گا لیکن دوستو یہاں پر اب کسی کو بھی پتا نہیں ہوگا کہ لکشمی کو دکا ملشکا نے دیا تھا اور یہاں پر ملشکا کہے گی کہ لکشمی کا تو پیڑ فسل گیا تھا جس کی وجہ سے وہ گر گئی